موسیقی ناظرین سلام علیکم میں ہوں حسن عاصف پیش خدمت ہے پروگرام تربیت اولاد ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہو کی پہلے کے اپیسوڈ میں مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ تربیت اولاد کے سلسلے سے کہ کس طریقے سے ماں کے شکم میں بچے کے اوپر پوزیٹیو اور نگیٹیو اثرات پڑھتے ہیں تو آئیے اسی اپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں اپنے میمان خجت الاسلام آلی جناب مولانا موسی رضا صاحب قبلہ کا مولانا صاحب سلام علیکم مولانا صاحب آپ کا ایک بار پھر سے ہمارے سٹوڈیو میں استقبال ہے مولانا صاحب جیسا کہ آپ نے پہلے کے اپیسوڈ میں مسلسل ناظرین کو ان خاتون کو یہ بات بتائی جو خاص کر اولاد کے سلسلے سے تھی اولاد کی تربیت کے سلسلے سے تھی آج ہمارا جو سب سے پہلا سوال ہے کہ جس طریقے سے دیکھا جائے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کیا اسلام نے یہ بات کہی گئی یہ اسلام میں یہ بات ہے کہ اس کے دائے کان میں ازان کہی جائے اور بائے کان میں اقامت کہی جائے کیا فلسفہ رہا ہے اس کے سلسلے سے خاص کر ہماری ناظرین ہوگا ہے یقین آپ نے سوال کیا ہے اور یہ بہت اچھا سوال ہے گفتگو اس سے پہلے کی جو تھی کی وہ ماں کے شکم میں جب بچہ ہو تو اس کے ماں کے ذمہ داریاں کیا ہیں اب جب بچہ اس کی ولادت ہو گئی اور اس دنیا میں آ گیا ہے تو اسلام کا سب سے پہلا حکم یہ ہے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے جس میں ارشاد فرماتا ہے کہ من ولد لہو مولود فَلْيُعَضْدٍ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَا بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَلْيَقُمْ فِي أُذِنِهِ الْيُسْرَا فَإِنَّهَ اسْمَتُمْ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ پیغم فرماتا ہے کہ جب کسی کہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کے دائیں کان میں آذان دے اور بائیں کان میں اغامت دے ایک انلت اور ایک وجہ پیغمبر نے تو اس حدیث میں بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ فَإِنَّهَ اسْمُتُمْ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ یہ جو دائیں اور بائیں کان میں آذان دی جاری ہے یہ درحقیقت بچے کی سفٹی ہے اس کی حفاظت ہے شیطان سے یعنی پھر اس پر شیطان جو ہے وہ غالب نہیں آ پائے گا یا شیطان کا حملہ اس پر اثراندہ نہیں ہوگا اغان اور اغامت اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ سمجھ سکتا ہے تو پھر یہ کیا ہے لیکن اسلام اسلام کا جو فلزفہ ہے وہ اسے کہیں آگے ہے بچے کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ نہیں سن رہا ہے یا وہ نہیں سمجھ رہا ہے لیکن اسلامی یہ دبارس ہے آپ دیکھیں روایات کے دبارس ہے یہ قرآن مجید کی آیت کے دبارس ہے قرآن مجید نے کانوں کو بہت اہمیت دیئے چانچہ قیامت کے دن جو ہے وہ جن چیزوں سے سوال ہوگا ان میں سے کان آنک اور دل سنے پر اسرائیل کی آیت ہے کہ قیامت میں دن جا ہے آپ کے کانوں سے بھی سوال کیا جائے گا آپ کی آنکھوں سے بھی سوال کیا جائے گا اور آپ کے قلب سے بھی سوال کیا جائے گا قلب ہے دیا آپ کی چانچہ آپ دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچہ نہیں سن رہا ہے لیکن روایات کے دبار سے سب سے پہلے بچے کی جسم میں اگر کوئی عزو اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کان ہے سب سے پہلے عزو وہ کان اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے آنکھیں بعد میں پھولتا ہے بقیہ چیزیں بعد میں حرکت کرتی ہیں اپنا کام کرنا شروع کرتی ہیں لیکن کان سب سے پہلے چانچہ اسی لئے آپ دیکھیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلی آواز اس کے کان میں جو جائے اس لئے کہ کان سے جب آواز دل تک پہنچتی ہے دماغ تک پہنچتی ہے تو دماغ اس آواز کو محفوظ کر لیتا ہے گرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں سن رہا ہے لیکن نہیں وہ سن رہا ہے تحت الشعور میں ان آوازوں کو وہ محفوظ کرتا رہا جائے دماغ میں جمع کرتا جاتا ہے جیسے کی اس لئے اسلام نے کہا کہ سب سے پہلے جو آواز جائے وہ آذان آذان کیا ہے آذان سب سے پہلے اس میں توہید اللہ کی کبریائی اللہ کی توہید کا ذکر ہے اس کے بعد پیغمبر کی رسالت کا ذکر ہے پھر ولایت کا ذکر ہے اس کے بعد عمل کی منزل آتی ہے جس میں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے اور اس کے بعد فلاح کے جتنے کام ہیں ان سب کا تذکر ہوتا ہے یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ بچے کے دماغ میں سب سے پہلی آواز جو محفوظ ہو وہ عقائد اور فروع دین آمال کی باتیں اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں اللہ کی توہید پیغمبر کی رسالت اہلِ بیت ولایت اور اس کے ساتھ ساتھ چیئے وہ نماز اور چتنے بھی اس کی کامیابی کے فلاح کے کام ہیں دنیا میں وہ سب اس کے ذہن میں بیٹھ جائے اور یہ آوازیں جب بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں تو یہی آوازیں جو ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے یہی چیزیں جو ہے پھر اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہیں زیادہ ضروری ہے کہ یہ جسے کہیے جو ہے وہ ہم کام انجام دیں اور اس کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے چونچہ آپ دیکھیں واقعات ایسے ملتے ہیں میں نے ایک واقعہ بڑا تھا ایک عالم دین تھی محیط تباہ تباہی تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا جنگ عظیم جنگ جہانی عظیم جو تھی شاید پہلی جنگ عظیم کا واقعہ ہے جس وقت جو ہے وہ جنمن کی فوجوں نے فرانس پہ حملہ کیا تو اس وقت جو ہے وہ فرانس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ فوجی اور فیملیز جو ہیں بھاگ کے امریکہ آگئیں امریکہ میں ایک جگہ انہوں نے مکان لیا اور وہاں پر رہنے لگی چونچہ اس میں ایک عیسائی جو ہے وہ جسے کہی وہ چرچوں میں جو رہتی ہے وہ بھی آگئی اور وہ بہت پابند تھی اپنے مذہب کی یعنی عیسائیت بہت پابند تھی وہ بھی ایک پڑوس میں آکے ساکن ہوئی اور اکثر جو ہے اس کا اپنے امریکی پڑوسی کیا آنا جانا رہتا تھا چونچہ اس کے ایک بچی پیدا ہوئی اور یہ جاتی تھی اور اس کو کھلاتی تھی گون بناتی تھی لوریاں سناتی تھی لیکن لوری میں وہ سناتی کیا تھی وہ اپنا فرنچ زبان میں عیسائیت کا جو ترانہ تھا مذہبی ترانہ تھا وہ سناتی رہتی تھی یہ بچی جب بڑی ہوئی اس کا ذہنی کچھ سوادم کھو گیا تو اس کے نتیجے میں اس کا آپریشن کرنا پڑا جب اس کے دماغ کا آپریشن ہوا اور آپریشن کے بعد جب یہ ہوش میں آئی ہے تو یہ اسی فرانسیسی زبان میں جو وہ ترانہ جو ہے وہ گانے لگی جس پہ ڈاکٹر نو بڑا تاجبہ اور ان کے ماں باپ کو بھی تاجبہ کہ یہ تو امریکن ہے یہ تو انگلیش جانتی ہے یہ فرنچ نہیں جانتی ہے یہ کیسے اس نے جو ہے وہ فرنچ زبان میں اس نے یہ ترانہ جو ہے وہ سنایا آگ بند کر کے وہ ترانہ پڑھ لئی ہے باپ کو بھی تاجب ہے ڈاکٹروں بھی تاجب ہے لیکن اس کی ماں نے اس تاجب کو جو ہے وہ توڑا ہے لوگوں کی حیرانی کو اور اس نے بتایا کہ یہ جو ترانہ گا رہی ہے یہ در حقیقت وہ جو عیسائی راہبہ تھی اور جو فرنچ میں جو ہے وہ اس کو اپنی آگوش میں لے کر جب یہ بالکل جو وہ پیدا ہوئی تھی اور بچی تھی اس وقت یہ لوریاں دیتی تھی اور اسی لوریاں دینے کے درمیان میں یہ ترانہ وہ پڑھتی رہتی تھی چونکہ وہ اس کے ذہن میں اس کے دماغ میں محفوظ ہو گیا بعد میں جب اس کا اپریشن دماغ ہوا اور ہوش آیا انسان بچہ ہی کیوں نہ وہ بھی نو زہیدہ بچہ ہے نو مورود بچہ ہے لیکن اس کا کان اپنا کام کرتا ہے اس کا دماغ کام کرتا ہے اور جو آوازیں ابتدا میں جو ہے اس کے ذہن میں جاتی ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں چونکہ وہ اپنا سر بھی دکھاتی ہے اس سے پہلے کے ایکیو سوٹ میں میں نے کہا تھا کہ اسلام نے اس بات کی تاقید کی ہے کہ آپ بچے کو جو ہے وہ غلط آوازیں جو ہے میوزک کی یا گانوں کی یا اس طرح کی آوازیں نہ جانے دیں آپ یہ نہ سوچیں کہ بچہ جو ہے گہوارے میں وہ تو خود سنی نہیں رہا نہیں وہ سب کو سن رہا ہے صرف بول نہیں سکتا ہے وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتا لیکن وہ سن رہا ہے اور جو سن رہا ہے اس کے تحت شعور میں محفوظ ہوتا جا رہا ہے چانچہ یہی اس کا بات میں اس کا اثر ہوتا ہے چانچہ اگر آپ اچھی آوازیں سنائیں گے قرآن وزید کی تلاوتیں دعائیں ہیں اچھے مثلا باتیں ہوں گی تو اس کا اثر اچھا پڑے گا تو اذان اور اقامت اسی لیے تاقید کی گئی ہے یہ بھی ایک تربیت کا بہترین پہلو ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ آپ ابتداہی میں اس کے دماغ میں توحید رسالت ولایت اور نماز کی باتیں ذہن میں ڈال دیں تاکہ جب وہ بڑا ہو تو اب اس کی صرف آپ کو رہنمائی کرنا اس کی گائیڈ کرنا اس کو گائیڈ کرنا اس کے ذہن میں اس چیزیں بسی ہوئی ہیں وہ خود بخود جب اس کے طرح مائل ہو جائے گا کیونکہ پہلے ہی سے یہ ساری باتیں بے شک بہت بڑی آپ نے بات تھی یہ حقیقت میں بہت بڑا ہاتھ ہے خاص کر والدین کا بچے کی تربیت کے سلسلے سے اور جس طریقے سے دیکھا گیا ہے کہ سختی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے آج کی زمانے میں اس معاشرے میں بھی ہے لیکن اسلام نے ہمیشہ ان سب چیزوں کو کرنے سے منع دیا ہے جیسا کی ہم نے پڑھا بھی یہ حدیثوں میں بھی ہے کہ سال سال تک بچوں پر سختی نہ کرو تو اس کے کیا نخصانات ہو سکتے ہیں یا کیا اس کے فائدے ہیں خاص کر اس کے بارے میں والے ناظرین کو بتا دیں اور جس میں یہ باقیتہ پیغمبر سے بھی روایت ہے اور آئیم محسومی حرف سام سے بھی اس قسم کی روایت ملتی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ الولد سیدن سبع سنین و عبدن سبع سنین و وزیرن سبع سنین بچہ جو ہے وہ سات سال پہلے وہ کیا ہوتا ہے سید ہوتا ہے سردار ہوتا ہے وادشاہ ہوتا ہے شاہ ہے اس کے بعد سات سال کے جو ہوتے ہیں وہ آپ کا غلام ہے عبد ہے پھر اس کے بعد سات سال جو ہوتے ہیں یعنی چودہ سال سے اکیس سال کے جو ہوتے ہیں اس میں وہ آپ کا وزیر ہے آپ کا شریک شریک ایک کار ہے یہ جو ابتدائی سات سال ہیں اور جس میں کہا گیا ہے کہ وہ آپ کا سردار ہے آپ کا جسے کہ آپ کا مالک ہے آپ کا آقا ہے یا ایک دوسری حدیث میں جس میں وہ امام فرماتے ہیں کہ دا ابنکا یلعب سبع سنین آپ اپنے بچے کو جو ہے چھوڑ دیئے سات سال تو جو ہے وہ وہ کھیلتا رہے جیسے کہ یہ آپ کا سوال ہے دیکھیں اسلام یہ چاہتا ہے یہ جو سات سال ہیں ابتدائی سات سال اسلام چاہتا ہے اس کے اندر جو استعداد جو صلاحیتیں ہیں بچے کے اندر وہ بہترین طریقے سے نشنوما پائیں اور ان کا ظہور جو ہو وہ بہت ہی اچھے انداز سے ہو اسی لئے یہ روایت اور دین میں یہ تعقید کی گئی کہ آپ سات پہلے سات سال جو ہیں آپ بچے کو چھوڑ دیں البت چھوڑ دونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ حض سے زیادہ مثلا جو بتمیزی کرنے لگے اور آپ اس کو ٹوکے نہیں یا غلط شررت کر رہا ہے آپ اس کو جو ہے وہ روکے نہیں یہ سمجھائیں نہیں اسلام یہ نہیں کہا اس کو آپ جو ہے وہ ڈانٹے نہیں غلط انداز سے اس کو نہ روکیں پچھا ہے شررت کرے گا غلط بھی شررت کرے گا اچھی بھی شررت کرے گا اس کو آپ مارے نہیں اس کو آپ ڈانٹے نہیں بلکہ آپ کا جو انداز ہو وہ مصبت انداز ہونا چاہیے پوزیٹیو انداز ہو جائے اس کو سمجھانے گا چکہ یہ جو زمانہ ہوئے جو اس کی صلاحیتیں جو ہے وہ جیسے کہیں چاہے وہ ظاہر ہونے کی ہیں اس کی صلاحیتیں اس کی نشنومہ ہے اس کو آگے بڑھنے دیجئے اسی لئے اسلام نے کہا ہے کہ سات سال آپ اس کو چھوڑ دیئے کیوں کیوں چھوڑ دیئے کیوں وہ کھیل کھیلے اس لئے اس لئے وہ کھیلے تاکہ اس کے اندر جو استعداد جو صلاحیت ہے جو قوالیٹی ہے وہ باہر نکل کے آئے اب دیکھیں بعض وقت بچے جب کھیلتے ہیں تو بعض وقت بعض بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں اور ان کے کھیل میں بھی جو وہ زیانت دکھائی دیتی ہے کھیل میں بھی وہ زیانت دکھائی دیتی ہے اسی طرح سے جب بچے کھیلیں گے اپنے دو چار دوست بنائیں گے جب دوست بنائیں گے تو آپس میں جسے کے مل کر کام کرنے کا ان کو ایک تجربہ ہوگا ایک بات یہ کہ ان کے اندر جو بیجا شرم ہے جب وہ کھیلیں گے بچوں کے ساتھ ماباپ کے ساتھ کھیلیں گے تو وہ جو شرم ہے وہ نکل جائیں اکثر وہ بچے جو کھیلتے نہیں یا جن کو کھیلنے نہیں جا جاتا ہے یا ان کو ڈپٹ کے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ان کے اندر ایک شرم اسی رہتی ہے وہ لوگوں سے ملتے ہوئے شرم آتے ہیں سماج میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں ان کے اندر ایک خوف بنا رہتا ہے ایک ڈر بنا رہتا ہے کسی سے بات کرتے ہوئے مثلا جو ہے ان کو ججک ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کس وجہ سے ہوئی تھی جب بچے کو بچپن ہی میں انسان دبا کے رکھے اس کی وہ صلاحیتیں اُبرنے نہ پائیں اس کو وہ جو ذہانت ہے اور جو اس کے اللہ نے اس کے اندر جو قوتیں رکھی اس کو آپ پھلنے پھولنے نہ دیں نتیجہ میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ گھٹ گھٹ کے رہتا ہے اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے اس کو سماج میں جب وہ جاتا ہے اس کو بات کرتے ہوئے ذہمت ہوتی ہے وہ کسی سے بولتے ہوئے شرماتا ہے یا کوئی کام کرتے ہوئے شرماتا ہے لہذا اسی لئے اسلام نے کہا ہے کہ ساتھ ساتھ بچے کو آزاد چھوڑ دیں بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ بڑا بھی جب بچے کے ساتھ کھیلے تو بچہ بن کے کھیلے بچہ بن کے کھیلے حدیث میں کہ بچوں کے ساتھ تم بچے بنو پیغمبر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں بچہ ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جب اس کے ساتھ کھیلے تو وہ بھی بچہ بن رہے بچے کے لئے اور خود پیغمبر کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ دیکھئے امام ہیں حسن اور امام صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے تو کبھی آپ ان کے لئے ناقہ بن رہے ہیں کبھی آپ ان کے لئے جو ہے مثلا گوسپن کے جو ہے وہ رول ادا کر رہے ہیں کبھی مثلا جو ہے وہ اپنے کاندوں بھی بٹائے ہوئے ہیں تو یہ اس لئے تاکہ بچے کے اندر کی جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوں اور اس کی ذہانت جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ پینا پنا ہے اور وہ آگے بڑے اس لئے اسلام نے کہا ہے کہ آپ سال سال تک کچھ چھوڑ دیں کسی طرح اس پر دباؤ نہیں ہونا چاہیے ہاں اس کے ساتھ رہیں اگر وہ غلط رہستے پہ جا رہا ہے غلط شرطیں کر رہا ہے تو آپ اس کو مصبت انداز میں سمجھا کے ایسے انداز میں سمجھائیں کہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ مجھے کوئی ڈانٹ رہا ہے یا مجھ بھی کوئی حکومت کرنا چاہ رہا ہے نہیں بلکہ وہ اپنے کو مالک سمجھے اور مالک سمجھنے کے ساتھ اس کا احساس ہو کہ ہاں میں یہ بات غلط کر رہا ہوں اسی لئے مجھے سمجھایا گیا ہے تو یہ ایک فلسفہ ہے سات سال تک بچے کو اچھونچہ آپ دیکھیں وہ بچے حدیث میں جو بچپن میں شرارت کرتے ہیں وہ آگے چل کے بردبار ہوتے ہیں وہ آگے چل کے جو ہے وہ نیک ہوتے ہیں ذہین ہوتے ہیں لیکن وہ بچے جو بچپن میں بودے ہوں شرارت نہ ان کے اندر بڑے سیریس مر بیٹھے میں اگرچہ جو ہے اچھا لگتا ہے کہ یہ نہیں بڑا سیریس بچہ ہے لیکن وہ بچہ آگے چل کر جو ہے وہ اتنا ذہین نہیں ہوتا ہے اتنا جو ہے مثلا جو ہوشیار نہیں ہوتا ہے یا اس کے اندر وہ ساری اچھی باتیں نہیں آ پاتی ہیں لیکن بچپن کی شرارت بچی کی وہ اسی کیلئے مفید ہوتی فیدے مند ہوتی ہے اس سے ان کو روکنا نہیں بہت خوبار صاحب اس طریقے سے دیکھا جائے انڈسٹری ہے میڈیا ہے آج کے دور میں اس زمانے میں اور اس معاشرے میں کہ میڈیا کا دور ہے آج بھی انڈسٹری میں کچھ ایسی موویز ہیں کچھ ایسی فلم ہیں جو نصیحت کے لیے بننی ہیں وہ بچے جو حقیقت میں جیسے بھی آپ نے بتائے خاص کر بچوں کے لیے ہے کہ بچوں نے ایڈیسن کا تو واقعہ سنے دیں کہ 50 یا 6 کلاس کے سٹوڈنٹ تیچر کیا پڑھاتے تھے پورٹ پر کیا لکھتے تھے ان کو سب ایڈیسن کا باقعہ ہے اور بجلی کا یعنی لائٹ کا مشکار کیا وہ صاحب ایک آخری سوال ہے آپ سے کرنا ہے کہ جس طریقے سے دیکھا جائے بھئی اگر غلط رہا بچے چلے جائیں گے یقیناً ان سے کوئی گناہ بھی ہوگا اب جب گناہ ہوگا کرائم ہوگا کرپشن میں پڑھیں گے تو جب وہ کوئی گناہ کریں گے یعنی اولاد کے گناہوں کی سزا کیا والدین کو بھی مل سکتی ہے اس سلسلے سے بھی خاص کر بتا دیں آپ کا سوال بہت ہی بجا ہے دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اگر ماں باپ نے پیرنٹس نے جو ہے وہ اپنے حقوق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے چانچہ حدیث میں بھی ہے ایک حدیث ہے جس میں ملتا ہے کہ اگر اولا ماں باپ نے جو ہے وہ اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کی ہیں ساتھ سال اس کو کھیل نہیں دیا ساتھ سال اس کو غلام بنا کر جو اس کو سب کچھ سکھایا واجبات فرائد دین سب سکھایا پھر اس کے بعد ساتھ سال جو ہے وہ بحیثیت مشیر اپنے ساتھ رکھا ہے اچھے برے کو اس کو تمیز دی ہے اور جہاں بھی وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے اس کو روک رہا ہے اگر ماں باپ نے یہ ساری ذمہ داریاں پوری کر لی ہیں لیکن اس کے یہاں پر ماں باپ ذمہ دار نہیں ہوں گے اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اپنے گناہ کا ذمہ دار وہ خود ہے سزا بھی اس کو خود ملے گی لیکن ایک صورتحالی ہے کہ ابتدا سے ماں باپ نے سب چیزوں کا خیال کیے ہی نہیں ماں باپ کی جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری ادا نہیں کی نہ اس کو دین نہ اس کو فرائض نہ اس کی ذمہ داریاں نہ اس کو صحیح اور غلط کوئی نہیں سکھایا وہ اپنی دنیا میں مستر ہے جیسا کہ اکثر آپ یورپ کی دنیا میں جائیں تو وہاں صرف بچے پیدا کر لینا ہے اور پیدا کر کر وہ جا کر جو ہے وہ ایسی جگہوں پر رکھ دیتے ہیں کہ جہاں بچوں پرویش ہو رہی دوسرے جو ہے وہ پرویش کر رہے ہیں اس کے بعد ان کی اپنی عیاشیاں ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ جہاں ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق نہیں ادا کریں گے اور ان کو صحیح اور غلط جیسے کہ یہ جو تمیز نہیں دیں گے اور ان کو دین کے راستے پر نہیں لگائیں گے دین نہیں سکھائیں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہاں جو بچہ گناہ کرے گا اس گناہ میں ماں باپ بھی شیری کریں گے تو انچہ وہی حدیث جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا کہ یہ حدیث خود ہی بتا رہی ہے کہ آخری زمانے کی نسلوں اور اولادوں پر کے لیے ویل ہے کیوں ان کے ماں باپ کی وجہ سے کہ ان کے ماں باپ انہیں دین نہیں سکھایا فرائض نہیں سکھا ہے اگر وہ سیکھنا چاہتے تھے تب بھی منع کرتے تھے نتیجہ کیا ہے حدیث میں ہے روایات میں کہ قیامت کے دن ایسی اولادیں ایسے لوگ ایسے بچے جب جہانم کے طرف حکم ہوگا ان کو جہانم میں لے جاؤ تو یہ بچے یہ اولاد جیسے کہ یہ نسلیں جو ہیں وہ بارگاہ خداوندی میں جو ہے وہ آجزانہ کہیں گے کہ معبود ہم تنہا نہیں جائیں گے ہم تنہا نہیں جائیں گے حکم ہوگا پھر اپنے ساتھ کس کو لے جاؤ گے کہ ہمارے پیرنٹس کو بلائے جائے ہمارے والدین کو بلائے جائے وہ بھی ہمارے ساتھ جہانم میں جائیں کہ کیوں پھر ان کے والدین کو بلائے جائے گا ان کے والدین سے کہا جائے گا تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو اپنی اولاد یا ہم نے جمع کر دیا ان کی ساری خواہشات پوری کی ساری ضروریات پوری کی اور آج ہم کو یہ جو ہے وہ اپنے ساتھ جہانم میں لے جا رہے ہیں تو ولادے کہیں گے انہوں نے سب کچھ کیا ہمارے ساتھ لیکن ہمیں دین نہیں سکھایا ہمیں صحیح اور غلط میں جو وہ فرق کرنے کی تمیز نہیں دی انہوں نے ہمیں صحیح راستہ نہیں دکھایا لہذا ہم تنہا گنہگار نہیں ہیں یہ بھی ہمارے عمل میں شریک ہیں یہ بھی ہمارے گناہ میں شریک ہیں اگر ہمیں سزا مل رہی تو ان کو بھی سزا ملنا چاہیے تو یقیناً اور اسی کے برخلاص آپ جائیے دوسری حدیث ملتی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ قیامت میں بات ایسی بھی ماں باپ ہوں گے کہ جب ان کو ان کا معلومہ دیا جائے گا تو وہ دیکھیں گے یا اللہ یہ اتنا سواب یہ اتنا آجر میں نے تو یہ کام کیا بھی نہیں فلاں کام پہ آجر فلاں کام پہ آجر میں نے تو یہ کام کیے بھی نہیں اس کے باوجود بھی میرے اتنا آمال میں میں جو ہے وہ آجر و سواب لکھا ہو اتنے آمال لکھیں کہا ہاں یہ تمہاری اولاد کا طرف سے تم کو آجر و سواب لکھا کیوں اس لئے کہ تمہارے تمہیں تم لوگوں نے اپنی اولاد کو صحیح راستہ دکھایا تم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہے تم نے انہیں دین پہ لگایا لہذا ان کے جو انہوں نے آمال کیے نیک آمال کیے ہیں ان کو تو جزا ملی ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ تم بھی اس کے مستحق ہو تو دونوں طرف یہ چیزیں اگر اولاد نیک ہے تو امہ باپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے تو اولاد کے نیک آمال میں عجر و سواب میں مہ باپ شریک ہے اور اگر مہ باپ نے حق اپنا آدھا نہیں کیا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کیا اور بچہ غلط راستے پہ چلا گیا تو یقیناً اس کے گناہ میں یہ شریک ہیں برابر کے اور انہیں بھی اس کی سزا ملیں بہت بڑی بات مولانا صاحب نے بتائی ہے یعنی ماں باپ والدائن خاص کر اگر دیکھا جائے کہ اچھے والدائن ہیں ناظرین اور اچھے سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو یقیناً وہ بھی جندت کے ہفتار ہوں گے لیکن مسئلہ سب سے بڑا مولانا صاحب آج یہی بن گیا ہے کہ والدائن بھی نہیں صحیح اور غلط کی پہچان کر پا رہے ہیں تو بچوں نے کہا سے صلاحیت پیدا ہوگی تو ہم اپنے اس اپیسوڈ کو یہی پر وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ ناظرین اس ٹیم جو وقت کی بہت زیادہ کمی ہے اور انشاءاللہ میں حسن عاصف اور مولانا موسی رضا صاحب قبلہ پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہم یقیناً اس اپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے گھر میں دیکھیں گیونا چاہیے لیکن اس کے لئے آپ کو کرنا ہوگا تھوڑا سا انتظار تب تک کے لئے ہمیں اور مولانا صاحب کو اجازت لیں اور دعا ہوں مسلسل بیاد رکھیں خدا حافظ موسیقی